ایک چیز جو کہ سو روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے ایک سو تیس روپے کا خریدا جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عمام بھگت رہے ہیں ہم مافیا بنایا جس کا کہ مقصد تھا کہ ہر قدم پہ پاکستان کے عمام کو لوٹنا ہے کہ آج ہم دو اشاریہ چار ٹریلین خرب روپے کے مکروز ہیں پورے ریجن میں سب سے مہگی بجلی ہماری ہے یہ آپ کو پتا ہے دیکھیں جی جس طرح کہ عمریو صاحب جو کہ پاور منسٹر انرجی منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے آپ کو ایک اوورال ایک پوزیشن بتائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم جو کہ اب ہمارے سروں کی اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے چالیس سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی اس فلوڈ سسٹم کی انرجی سیکٹر کی وہ انیس سو چورانمے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون وہ ہوا کیسے کہ نمبر ون انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی کس کو بکے گی اور نہ اس کو گیرنٹی ہو پیمنٹ کی بھی یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں جو انہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیل سفشن بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹیکس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں مہنگے پاور پلانٹ خریدے ایک پلانٹ جو کہ سو ڈالر کا تھا اس میں چونکہ ڈیٹ ایکوٹی ستر اور تیس روپے تھی یا بعض میں اسی روپے بیس روپے تھی انہوں نے اوور ان وائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے ایک سو تیس ایک سو چالیس روپے کا لیا تو ہوا کیا کہ سفر پیسے ڈال کے ایکوٹی بھی اپنی بنا لی اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے اور آج ان کی سات پشتیں کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے اور وہ کون سے پاکستان کے عمام کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے اوور ان وائسنگ کی جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا کرزہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ سو روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے ایک سو تیس روپے کا خریدا اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی سپیکس کے اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائسز دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ ایک کام جو شروع ہوا تھا وہ ہی غلط ہوا تھا اور اس میں بنیادی اور کرپشن شامل تھا جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دو ہزار سات میں جب ڈیویویشن ہوئی اس کی وجہ سے یہ جو سرکولر ڈیڈ کا مسئلہ ہے یہ شروع ہوا تو ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب جو پلینرز تھے ہمارے جو کہ ہماری اس میں بیروکریسی بھی شامل تھی اس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے اس میں اور بزنس انٹرنس گروپز بھی شامل تھے جنہوں نے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا ایک ایسا ایک مافیا بنایا جس کا کہ مقصد تھا کہ ہر قدم پہ پاکستان کے عوام کو لوٹنا ہے پلیننگ میں صفر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر انرجی میں دانستہ یا غیر دانستہ بکوز اگر آپ یہ جو میں نے رپورٹ لکھی تھی یہ کوئی اسی پیجز کی رپورٹ ہے جو میں نے دوہزار اٹھارہ میں لکھی تھی جس میں کہ سارے پاور سیکٹر کو انیلائز کیا تھا جس میں جنریشن جس میں ٹرانسویشن جس میں دسٹیبوشن شامل تھی ایک چیز جو کومن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ناہلی ہے اوپر سے آپ کرپ بھی ہوں یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ کریلا اوپر سے نیم چڑا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ جو سرکلر ڈیٹ کا اور یہ جو پیمنٹس تھیں اور سرکلر ڈیٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ہولننگ کامپنی بنائی جس میں کہ سارا کرزہ جو کہ چار سو پچاس چار سو ستر ارب روپے تھا وہ اس میں ڈال دیا اور جی سرکلر ڈیٹ زیرو ہو گیا اس کے بعد جب چھید آپ نہیں بند کریں گے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلتی رہیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم دو اشاریہ چار ٹریلین کھرب روپے کے مکروز ہیں اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے جب میں نے ان کی کیابنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیابنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا سر اس ملک میں دو سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں بے انتہائیں جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے لیکن دو ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری ایکانومی کو دبو دیں گے وہ کیا ہے ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز یہ دونوں مسئلے اس اس کے ہیں میگنی شوٹ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پر بالکل پیرالائز ہو گیا ہے خاص طور پر پاور سیکٹر ہماری انڈسٹری کو ایفیکٹ ہوا حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئیں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو انکریج ڈیمانڈ انکریش کرنے کے لیے بیکاوز کیپٹی پاورز بھی آ گئی تھی لوگ اپنی مجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائیبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی تو اس کی وجہ سے بجلیوں جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمشن تھی وہ کم ہو گئی بجلی آپ بناتے گئے کانٹریکس پہ کانٹریکس کرتے رہے بیکاوز جنریشن پلانٹس لگانے میں سال دو میں لگ جاتے ہیں وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے آپ نے کھڑا کر دیا لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ انٹی ڈی سی کا کام ہے انٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے چار پانچ سال سے نہیں لگا ہوا آج بھی نہیں لگا ہوا اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے انٹی ڈی سی اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے انٹی ڈی سی کا رول آجاتا ہے ڈسٹیبوشن کاملیز تو وہیں پہ ہی ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے تو اس پہ انہوں نے توجہ بلکل نہیں دی جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ہائی ڈیمانڈ وہ کوئی ستائیس اٹھائیس ہزار میگا وارٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں اور جو ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ بیتالیس پینتالیس ہزار میگا وارٹ کی ہے اور ابھی بھی کانٹریکس کیے جا رہے ہیں دیکھیں میں اس کا آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے پہلے تو یہ کہ ذمہ دار کون ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ایک بنیاد رکھی اس کے دونوں یہ میمار یہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فیدوں کے لیے اپنے کمیشنز کے لیے انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں چھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بال ہو اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بیشارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرس کو دیکھا جائے گا وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رین نیگوشیئٹ نہیں کر سکتے پر اس دن میں سنو رہا تھا ویس لغاری صاحب کو ان کو بڑے کم دن ہوئے منسٹری میں شاید ان کو پورے اس کا ادراک نہیں ہے پورے سبجک کا ادراک نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں دیکھیں یہ کوئی جو کانٹریکٹس ہیں یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے اور اس میں کچھ ذمہ داریت آئید ہوتی ہیں ان پہ جو کہ یہ جنریشن کے وہ کرتے ہیں جو جنریشن کرتے ہیں وہ تمام شرائط جس میں کہ آپ کے فورنزک آڈٹس ہوتے ہیں آپ کے ہیٹ کے آڈٹ ہوتے ہیں جس میں کہ پتا چلے کہ جی کتنی بجلی پروڈیوز کرے گا ایک لٹر یا ایک گیلن یہ سارے آڈٹ ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر آپ لے جائیں گے تو آپ کو کوئی انویسمنٹ نہیں کرے گا انویسمنٹ تو ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا وہ انویسمنٹ کیوں نہیں کر رہا اس کی مختلف وجوہات ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی جو جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کے وہ ان کو یہ دودھ ملتا رہے پرمنٹ بیسس پہ ان کے اگلے آنے والی بیس جنریشنز کو ملتا رہے فائننسیگ کا میں آپ کو بتا دوں لاس پوائنٹ جب یہ جو سرکولر ڈیٹ جس میں کہ پیمنٹ جنریشن کمپنی اس کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے اس پہ جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا تھا معایدے میں وہ تھا کائی بور پلس ٹو لیکن ساتھ میں ایک دوسری شرط تھی کہ وہ تب ہوگا جب آپ پندرہ دن میں پیمنٹ کر دیں گے یعنی جو سی پی پی ای جی جو کہ پیمنٹ کرتی ہے اگر وہ پندرہ دن کے اندر جنریشنل پلانس اس کی سپلائی کردہ بجلی کو نہیں دے گی اس کے بعد کائی بور پلس فور ہوگا یعنی کہ چار تو آپ فائنیشنل سائٹ پہ بھی پیسے بنا رہے ہیں جو کارپریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا کائی بور یا کائی بور پلس پوائنٹ فائیو یا کائی بور پلس ون میکسیمم ہوتا ہے آپ نے ایک انٹرسٹ اس کو اتنی بڑھا دی کہ کائی بور پلس چار پرسنٹ جو کہ ایک بہت ہی تھکا ہوا کلائنٹ میں از این ایکس بینکر یہ ایز این ایکس بینکر آپ کو بتا سکتے ہیں جو سب سے تھکا ہوا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائی بور پلس فور کرتے ہیں جو آپ کا کارپریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائی بور یا کائی بور پلس پوائنٹ فائیو یا کائی بور پلس ون پہ دیتے ہیں آپ تو عربوں کی پیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو فیننسنگ ہے چونکہ پندر دن میں یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں یہ میں نے اسے پوچھا تھا منسٹری سے پاور منسٹری سے اور اس میں ذکر بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹائم پہ پندر دن کے اندر پیمنٹ نہیں کی ہے تو آپ کے لیے کائی بور پلس ٹو کے بجائے کائی بور پلس فور ہوتا ہے آپ پہ اس میں بھی آپ اگر یہ دو پرسنٹ بھی آپ اگر وہ کر لیں تو آپ کے عربوں روپے کی بچت ہوگی لیکن چونکہ جتنا مفاداتی ٹولہ ہے وہ آپ اس میں ایک گھڑ جھوڑ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر خون کا ہر ایک کترہ ہم نے چوسنا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس کا کہ ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے اور اس میں بھی یہی تھا کہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی لوگوں کی دس طرح سے باہر ہو جائے گی اور جب دس طرح سے باہر ہو جائے گی تو وہ لوگ جو بل دینا بھی چاہتے ہیں ان کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بل دے سکیں اس کمرے میں بشمول ہمارے جتنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ آپ بجلی کے بل ابھی دے سکتے ہیں موت مشکل ہے یا پھر صرف آپ بجلی کے بل ہی دیں گے باقی نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ بچوں کو سکول بھیجیں گے نہ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ ایسی صورتحال کیوں آئی ہے بیکوز جو نالائک بیٹھے ہوئے ہیں جو کرپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیکٹر میں انہوں نے اس ملک کا نہ صرف ایک وہ ہے ایک نیشنل سیکیروٹی ایشو بنا دیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے جب ہمیں پھکڑ کر دیا گیا ہے ہماری انڈسٹریز نہیں چل سکتی ہے کیونکہ وہ نون کمپیٹیٹیو ہیں پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے یہ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ہوا جس زمانے میں انڈیا نے سولر کا ریٹ رکھا تھا سوری وینڈ کا ہم نے رکھا تھا چودہ سنٹس پہ اٹھارہ سنٹس پہ سوری انہوں نے اسی زمانے میں پانچ سنٹس پہ کیا تھا اب ادھر بھی آگے ہیں نیچے لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ فرق یہ ہوتا ہے جن کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے وہ چیزوں کو بڑے پلین طریقے سے بڑے اماندارانہ طریقے سے وہ کرتے ہیں لیکن کاش ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں یہ لوگ بلکل بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں سولر صرف لاہور میں پانچ سو میگا وارڈ کی بجلی اب آف گریڈ چلی گئی ہے یعنی کہ سولر پہ چلی گئی ہے اور یہ وہ اچھے کلائنٹس ہیں ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اگر جو فورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے گھر میں سولر لگایا ہے ان کی تو بچت ہو گئی تو جب یہ بچت ہے ان لوگوں کی جو کہ بل ٹائم پہ دیتے ہیں تو اگر وہی آپ کے سسٹم میں سے نکل گئے پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیوٹیزیشن کی تو پرائیوٹیزیشن کا بھی کیا ہوگا کہ جو آپ کے سب سے بہترین ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں یعنی کہ لیسکو ہو گیا فیسکو ہو گیا اس طرح وہ ہو گیا نہیں فیسکو تو سب آئیسکو آئیسکو ہو گیا یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو ریکوری ریٹس ہیں وہ ایٹی اور نائٹی پرسنٹ کے درمیان ہیں تو آپ کچھرا مزید کچھرا ہمیں ہمارے لئے چھوڑ دیں گے اور جو اچھے ہیں وہ ان کو آپ بیج دیں گے اس میں کیا کچھ ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہیں تو بنیادی طور پر اس قوم کا کوئی نہیں سوچا یہ جو رولنگ الیٹ بیٹھا ہوا ہے جو یہ جو وہ جو وہ پریڈیٹری وہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رینڈ سیکنگ سوسائٹی یہ انہوں نہیں بنا دی ہے آپ دیکھیں ان کو کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے اور پاکستان کے عوام کا انہوں نے مائر زندگی کس طرح سے بری طرح متاثر کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو یہ ایشوز جو کہ آج مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں میں سے یہ ذمہ دار ہے اور جب یہ دوران حکومت تھے اپنے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور انجوائی کیا اپنی پرکس کو اور اپنی جو بھی فیسیلیٹیز دیں تینکیو بیرے مچ